اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا دوستو 20 سال پہلے انیل سرما نے قدر ایک پرم قطع میں سکینہ اور تارہ سنگھ کی خوبصورت پرم کہانی دکھائی تھی تو سوال ہے کیا اس پرم کی کہانی آگے بھی مطلب گدرٹو میں بھی ایسے ہی سکینہ اور تارہ سنگھ کی لب اسٹوری دکھائی جائے گی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں یہ ہونا ناممکن ہے کیونکہ دوستو آگے کی کہانی میں تارہ سنگھ اور سکینہ کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور وہ آرمی میں بھڑتی ہو چکا ہے اور اسے پاکستان میں ایک میسن پر قید کر لیا جاتا ہے جسے بچانے کے لیے تارہ سنگھ بھی پاکستان جاتا ہے تو دوستو اس سے ساپ جاہر ہو رہا ہے فلم میں تارہ اور سکینہ کی پریم کہانی نہیں بلکہ جیتے اور تارہ سنگھ کا رشتہ دکھائیں گی مطلب انیل سرما باپ بیٹے کے رشتے کو دکھائیں گے تو دوستو اب آپ سمجھ کے ہوں گے فلم گدر ٹو کی کہانی گدر سے کافی الگ رہے گی اگر اس بارے میں آگے بات کریں تو اس فلم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گدر سے الگ رہیں گی دوستو کہا جا رہا ہے کہ اس فلم میں امیسا پٹیل کے علاوہ ایک ابنیتری کو اورکاست کر لیا گیا ہے اور اس ابنیتری کا نام اسیتہ چوہان بتایا جا رہا ہے دوستو اسیتہ چوہان بہیں ہیں جو فلم جینئس میں اتکر سرما کے ایپوزٹ نظر آئیں تھی اور وہ گدر ٹو میں بھی اتکر سرما کے ایپوزٹ نظر آئیں گی تو دوستو جہاں گدر ایک پریم کتہ میں ایک ہی کپل دکھایا گیا تھا بہیں گدر ٹو میں دو کپل دکھائے جائیں گی ایک سنی دیول اور امیسا پٹیل کا اور دوسرا اتکر سرما اور اسیتہ چوہان کا اور اگر آگے بات کریں تو انیل سرما گدر ٹو کو ہٹ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں دوستو فلم میں کلائمیکس سین بھی بہت ٹگڑا دکھائے جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سین پندرے منٹ دکھائے جائے گا اور فینس بھی بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں اس کلائمیکس سین کا اور یہ کافی دمدار سین ہوگا جہاں سنی دیول ستر دیس میں گھس کر آتنکیوں کو دیر کرتے نظر آئیں گے اور یہاں ان کے ساتھ ان کے بیٹے جیتے مطلب اٹھ کر سرما بھی دکھائے جائیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ آتنکیوں کو دیر کریں گے دوستو اگر گدر ٹو کے بدلہ آپ کے بارے میں آگے بات کریں تو تو اس بقت بڑی بڑی فلموں کو ہٹ بنانے میں آئٹم سونگ کا عام رواج ہو گیا ہے انیل سرما درسکو کو پھر واہبت کرنے کے لیے فلم میں آئٹم سونگ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ آئٹم سونگ فلم کو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور دوستو فلم کی کہانی تو وہیں بھارت پاکستان کے بیچ ہوئی انیس سو پیسٹر کی جنگ پر ادھارت ہوگی اس فلم سے سنی دیول، امیسہ پٹیل، انیل سرما اور اتکر سرما کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ دوستو یہ سبھی اکلاکار لمبے سمیسے کسی فلم میں نہیں دکھے ہیں اور اگر ان کی ایک دو فلم آئے بھی ہے تو کوئی خاص کمال نہیں دکھا پائی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائکن کمنٹ کر دینا اور ایسے ہی فلم ہی بات جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دینا